بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہمیہ منورس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایگری کلچر انفو پی کے ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈسکی باگ کے بارے میں ڈسکی باگ گئے اور ایڈ کٹن باگ گئے یہ کپاس کے اندر کس ہاتھ تک پودے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری کپاس کی جو پیداوار ہے کتنے مند تک ہمارا جو نقصان ہوتا ہے اگر ہم ان کو بروقت کنٹرول نہیں کرتے تو یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچاتے ہیں تو ڈسکی باگ کی بات کریں تو ڈسکی باگ آپ کو نقصان کیا کرتا ہے جب فصل میں آتا ہے تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جو فروٹ کی ہماری شیڈنگ ہوتی ہے وہ اس کے وجہ سے ہوتی ہے فروٹ کی شیڈنگ ہوتی ہے اور یہ ڈوڑیوں کے اندر موجود ہوتا ہے ڈوڑیوں سے راست چوستا ہے جس کے وجہ سے ڈیڈی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتی ہے اور یہ اگر اس کو ہم تلاش کرنا چاہیں یہ ہمیں کہاں کہاں مل سکتا ہے پتوں کی بیک سیڈ ہے نیو کومپل ہے جو پودوں کا جو نیو شاخ نکلتی ہیں جہاں سے وہاں پر یہ آپ کو اس کا پریشر مل سکتا ہے اور جب کارٹن بلکل تیار ہوتی ہے تو وہاں سے یہ راست چوستا ہے اور بنولی کی کوالٹی کو خراب کرتا ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھا ہوگا کہ دیکھنے میں کپاس بہت زیادہ لگتی ہے لیکن وزن اس کا نہیں ہوتا اس کے وجہ یہ یاد ہے کہ اس کے اندر ڈسکی بگ اٹیک ہوتا ہے اور وہ وزن کو بہت ہلکا کر دیتا ہے یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لہذا اس کو آپ بروقت کنٹرول کریں اور اچھے پروڈکٹ مارکن میں تلاش کر کے کریں اس کے ساتھ اس کا کنٹرول بھی اچھا ہوگا اور یہ ہماری جو فصلہ اس کی نشنما بھی اچھی رہے گی اور پودا پیدابار بھی دے گا ریڈ کارٹن بگ اور ڈسکی بگ کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ایسی کون سی زیارہیں کا سپری کیا جائے جن کے ساتھ ہمیں سو پرسنٹ کنٹرول مل جائے تو وہ میں آپ کو کچھ چند پروڈکٹ بتا دیتا ہوں مارکٹ سے لیں اس کا سپری کروائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت اچھے کنٹرول ملے گا تو سب سے پہلے سپری میں آپ کو بتاؤں گا کلوتھ ہائیڈین کلوتھ ہائیڈین کا میسٹری ہے جس کا سب سے پہلے ٹرائل جو کیا گیا تھا وہ ڈسکی بگ کے لیے بہت اچھا پروڈکٹ ہے آپ یہ پروڈکٹ لیں اس کی ڈوز ہے دو سو ایمل فیس آلڈر پانی میں آپ جس کا سپری کروائیں گے سپری کتری کا یہ ہوگا کہ آپ مارننگ میں سپری کرائیں یا ایوننگ میں دوپیر کے ٹائم آپ سپری نہیں کروائیں گے اور سپری میں آپ پھر دوندار سپری کروائیں شاورنگ کی طرح ہو بلکل اور توام پتوں کے اوپر سپری پڑ جانی چاہیے کوئی بھی حصہ پودے کا رہ نہ جائے تو اس طریقے سے آپ سپری کروائیں نمبر دو پہ ہے ٹرائی ایز او فارس اس کی ڈوز آپ رکھیں گے تین سو ایمل فی اکڑ میں ایک ساتھ آپ کو یہ بھی فیادہ ہوگا ڈسکی بگ بھی کور ہوگا ریڈ کارٹن بگ بھی کور ہوگا ہلکی سی تھریپس ہے لیف مائنر ہے پنک بول وارم ہے نمبر پہ سپری ہے ڈیلٹا ٹرائی اگر ڈیلٹا ٹرائی کا آپ کو میکشر مل جائے تو وہ بھی آپ اٹھائی سو تین سو ایمل فی اکڑ پہ سپری کروا سکتے ہیں اس کا بھی آپ کو اچھا کنٹور مل سکتا ہے تیسے نمبر پہ ہے تھائیو می تھکسم نیو کمیسٹری ہے یہ آپ لیں گے اٹھالیس گرام اور اس میں پھر آپ ایڈ کریں گے لیمڈا سائی ہالو تھرین لیمڈا آپ کون سا لیں گے پورٹر فارم میں لیمڈا لیں گے ہمیں ڈبلی جی فارملیشن پچاس گرام پچاس گرام یہ اور اٹھالیس گرام تھائی مدکسم آپ ان دونوں کا محلول بنائیں گے پانٹینگی بنائیں گے سالڈر پانی میں تو اس کا آپ سپری کریں گے سپری آپ ایسے کریں گے کہ پودے کا تمام حصہ اچھی طرح سے تار ہو جائے کوئی بھی پتہ اس کا رہنا چاہے دونوں دار سپری کریں گے تو ان شارلائج کے ساتھ آپ کو ڈسکی باگ گئے ریڈ کٹن باگ گئے اور تھوڑا بہت تھرپس کا ٹیک ہے تو وہ بھی آپ کا کنٹرول ہو جائے گا ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ اگر روز وزٹ نہیں کرتے دوسرے تیس دنی چکر آپ کا نہیں لگتا تو یہ پھر آپ پیداوار نہیں لے سکتے پیداوار لینے کے اصول یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی اس کی پیسٹ کوٹنگ کریں جو پیسٹ آ رہا ہے اس کے اپنے نظر رکھیں اس کا جو ایٹی ای لیول ہے اس کو بڑھنے نہ دیں اس کے لیول کو کنٹرول رکھیں تو جس کے ساتھ آپ کو پھر فیدہ یہ ہوگا کہ پیسٹ کے اوپر آپ کے نظر ہوگی تو پیسٹ بڑھے گا نہیں پھر آپ کو مکمل کنٹرول ملتا رہے گا نظرین اگر ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرا یوٹیوب چینل اگری کل چینل فپیکر کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمیٹس باکس میں کمیٹس کریں جلد ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ